الحمدللہ وحدہ لا شریکہ لا لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مثلہ والصلاة والسلام علا من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسالت بعد رسالت ہی ولا نبوت بعد نبوتہ لا شریعت بعد شریعت ہی ولا امت بعد امتہ وعلى آده وآصحابه اللذین اوفوا احدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ کافتا لنناس بشیرا ونزیرا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وغارک وصلیم سمم سلی علیہ پوری امت کا اور امت کے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق اور اکٹھ ہے کہ اس پوری کائنات میں اور چودہ طبقوں میں سب سے عالی اور اولا اور افضل اور برطر ہے اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی میرا نبی سب سے عالی تھا کل قیامت کے دن بھی میرا نبی سب سے عالی ہوگا اور پھر جنت میں بھی میرا نبی سب سے عالی ہوگا اگر میرے گلے نے اجازت دی اور آپ نے غور سے سنا ہاں تو میں انشاءاللہ دلائل سے یہ ثابت کروں گا کہ میرا نبی اس دنیا میں بھی عالی تھا کل قیامت کے دن بھی افضل ہوگا جنت میں بھی سب سے اونچا ہوگا سبحان اللہ اس دنیا میں اس طرح کہ اللہ انسانوں میں سے انبیاء کو چنتا ہے اور جب انبیاء کو چنتا ہے تو اللہ انہیں خوبیاں اور کمال عطا کرتا ہے سبحان اللہ کونڈ بول دائی میک تیترائی بننے ہوئے نیتے آواز کی دیں میرا موں تے میکنل بند کر دیتا ہے ادھر بھئے خاموشی کریں گے تو میں تقریر کروں گا اللہ انسانوں میں سے انبیاء کو چنتا ہے اور انبیاء کو اللہ کئی کمالات اور خوبیوں سے مالا مال کر دیتا ہے کسی نبی کو کمال عطا کیا تو اس کا تخت ہوا میں اڑنے لگا کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا کسی کی لاتھی سام بننے لگی کوئی مٹی کے پرندے بنا کے اسے سچ مجھ کے پرندے بنانے لگا مادرزاد نابیناؤں کو بینہ کرنے لگا کھوڑ کے مرض والوں کو درست کرنے لگا کسی پہ آگ بلزار بننے لگی جو کمال اللہ نے ایک نبی کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دیا جو کمال دوسرے کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا جو تیسرے کو دیا وہ چوتھے کو نہیں دیا اور پھر جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے یہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صل اللہ علیہ وسلم حسنِ یوسف دمِ عیسی یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہمہ داراں تو تنہا داری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو ان میں دیکھو حضرت موسیٰ کے معزے دیکھنے ہو تو ان میں دیکھو جو کمال سارے نبیوں میں الگ الگ موجود تھے وہ اللہ نے میرے تنہا نبی کی ذات میں جمع کر دیئے اللہ علیہ وسلم حسنِ یوسف دمِ عیسی یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہمہ داراں تو تنہا داری سمجھ گیا ہوں؟ جوان اردو مشکل سمجھان دیئے فارسی تو کی تھی اردو میں کہہ لیتا ہوں سینِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اللہ نے نبوت کا ایک گلشن سجایا جس میں ایک بوٹا لگایا آدم کا پھر حضرت نور کا پھر اس میں ایک پھور سجایا حضرت موسیٰ کا حضرت ابراہیم کا یہ گلشن اللہ نے انبیاء کا نبوت کا آباد کیا سینِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے سبحان اللہ میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ چھا گیا وہ کمال جو ایک ایک نبی کو عطا کیا وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کے وجود میں کیا کر دیئے اکٹھے کر دیئے جمع کر دیئے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے زمین پہ بھیجے گئے اللہ سے عرضیاں کی درخواستیں کی منتیں کی سماجتیں کی اللہ نے رسید تک نہیں دی بڑی مدت کے بعد اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ تیرے مناندہ طریقہ میں نہیں آیا تُو آپ دا سکنیے منینا کیسے راضی ہوتا ہے اس کو پہلے پارے میں ذکر کیا ہے فَتَلَقْقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات آدم نے رب سے چند کلمیں سیکھے مانگے جھولی پھیلائی ہاتھ اٹھائے آجزی کی مولا کوئی کلمیں سکھا جس کو پڑھ کے میں تجھے یاد کروں تُو مجھے معاف کر دے اللہ نے التجاؤں کے بعد درخواستوں کے بعد اور ارضیوں کے بعد جھولی پھیلانے کے بعد اللہ نے صرف ایک آیت دی جسے اٹھوے پارے میں ذکر کیا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا یہ کلمیں سکھائے آدم نے سیکھے اللہ نے سکھائے یوں دعا مانگو رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہنا یہ چاہتا ہوں اب البشر مسجودِ ملائکہ ہم سب کا بابا جھولی پھیلاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے درخواستیں کرتا ہے عرضیاں کرتا ہے التجائیں کرتا ہے مانگتا ہے اسے ایک آیت ملتی ہے اور میرا نبی مانگتا بھی نہیں ہے اس کے دامن میں اللہ پورا قرآن ہوتار کے رکھ دیتا ہے جو کمال اللہ نے نبیوں میں انفرادی طور پر رکھے تھے وہ سارے کمال اللہ نے اکٹھے کیے اور محمد بنا کے رکھے صل اللہ زور سے کہو صل اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے کتنا تیز ہے پہلا ہوای جہاز دنیا کا رفتار کیا ہے ایک مہینے کی مسافت صبح ایک مہینے کی مسافت شام کو سواری اونٹ گوڑا جتنا ایک مہینے میں چلتا ہے وہ صبح کے ٹیم سفر تیہ کرتے تھے شام کے ٹیم بھی اتنا سفر تیہ کرتے تھے یہ حضرت سلیمان کا کمال ہے خوبی ہے اگر علماء اجازت دیں تو بعض تفسیروں میں پڑھا کہ اس تخت پہ چار ہزار کرسیاں بشتی تھی یہ فضاء میں بلند ہو گیا ہے اوپر چھت کوئی نہیں ہے اللہ نے پرندوں کو حضرت سلیمان کے مسخر کر دیا ہے وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کہتے ہیں اڑو اور پرندے تخت کے اوپر پر سے پر جوڑ کے اس طرح اڑنے لگتے ہیں سائبان تن جاتا ہے پرندوں کے پروں کا سائبان یہ حضرت سلیمان کا تخت ہے سباری ہے فضاء میں بلند ہو رہی ہے رفتار کیا ہے ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام کو اور اللہ نے جو سواری میراج والی رات میرے نبی کو عطا کی وہ قدم وہاں رکھتی تھی جہاں میرے نبی کی نظر پہنچتی تھی سبحان اللہ بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پہنچے سارے نبیوں کے امام بنے سونے کی سیڑھی لگائی گئی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچمہ، چھتا، ساتمہ بیت المامور زمین پہ بیت اللہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں سات آسمانوں کے اوپر بیت المامور ہے خرشتوں کا قبلہ بیت المامور بیت المامور سے اور آگے جنت المالہ اس سے اور آگے صدرت المنتحا اس سے اور آگے جبریل پیچھے رہ گیا اس کے پر جلنے لگے اس نے پیچھ دے دی جبریل پیچھے رہ گیا بندیالوی یہاں محبتِ رسول میں دوب کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا جن جن کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے میراج والی رات اللہ نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی ان گلندیوں تک پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات کائنات اور چودہ طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھے ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھی میرا نبی سب سے اوپر تھا سلاللہ علیہ وسلم جن جن کو نبی پاک سے محبت ہے وہ میرے ساتھ بولتے چلے جائیں میراج والی رات اللہ نے میرے نبی کو بلندیوں کی اس میراج پہ پہنچایا جایا کہ اس رات ساتوں آسمان نیچے کہو نیچے انگین کو محبت ہے زور سے کہو نیچے ساتوں آسمان نیچے سگرت المنتحا نیچے جنت الماوان نیچے بیت المامور نیچے سر بفلک پہاڑ نیچے نیچے آدشی کرنوں والا سورج نیچے زیا پاشیاں کرنے والا چاند نیچے جگ مگانے والے ستارے نیچے انسان نیچے فرشتے نیچے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل حاملینِ عرش ملائکہ بحر و بر خشکی اور تری سمندر اور پہاڑ ساری کائنات نیچے رہ گئی آمنہ کا لام سب سے اوپر چلا گیا ماد از خدا بزرگ توئیں ماد از خدا بزرگ توئیں آپ کے اوپر اگر رہ گیا تو صرف وہ رہ گیا جو اللہ اکبر ہے جو کیا ہے اللہ اکبر اتنا سفر اتنا سفر مہینہ لگ نہیں حضرت سلیمان کا تخت تو مہینے کا سفر صبح و مہینے کا شام کرتا ہے تو میرے نبی مراج کو گئے مہینہ لگ گیا نہیں دن راب نہیں قرآن نے کہا سبحان اللہ اسرہ بے عبد ہی لیلن علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے اسرہ دن کے چلنے کو نہیں کہتے ہیں اسرہ کہتے ہی راب کے چلنے کو ہیں عربی میں اسرہ کس چلنے کو کہتے ہیں اسرہ کس سفر کو کہتے ہیں جو کب کیا جائے مولاد یڑے بے لے اسرہ آخرے آئی آگے لیلن پھر اس پر نوم تنمین کا قلت کے لیے اور اسے پھر نکرہ لائے اللہ نے فرمایا ہے ہاں اگر صرف اسرہ کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی تو میں نے لیلن پھر نوم تنمین کا قلت کے لیے لا کے لوگوں کو بتایا کہ میرا نبی سارا سفر کر کے آ گیا لیلن رات کے کچھ ہی سے میں عادت نہیں ہے کمزور رویتوں کو بیان کرنا نہ کرتے ہیں لیکن یہاں ایک فضیلت میں روایت ہے اس کو میں لیلن لیتا ہوں پھر اس کا معنی جب میں کروں گا مفہوم بیان کروں گا تو انشاءاللہ مفہوم صحیح ہو جائے وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نہ تو جس کمرے سے نکل کے گئے تھے اس کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی اللہ سبحان اللہ کنڈی ابھی بندہ دربالہ کھولے تو کنڈی ہلتی ہے تو واپس بھی آگئے تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی تو جو وضو کر کے گئے تھے بندہ اوچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچی جگہ پہ بہتا ہے واپس آئے تو وضو والا پانی ابھی بہ رہا تھا سبحان اللہ جس بستر سے اٹھ کے گئے وہ ابھی گرم تھا اتنا وقت لگا کہ میرا نبی یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا نبیوں سے مل کے نبیوں کی امامت کر کے جنت کو دیکھ کے جہنم کا ملحظہ کر کے رب نال گلنہ کر کے سبحان اللہ توفیان اللہ تبادلہ کر کے کنڈی ہل رہی ہے پانی چلے سمجھان دیئے کہ کونی ہوں میں سمجھانا کہتے آئے ڈاٹی تو تو آئے گی آ جائے جنشاہ حکمرانوں کی سواری گزرنی ہونا یا بہر ملک کا کوئی حکمران آ رہا ہے سعودیہ کا سربراہ آ رہا ہے یا فلا ملک کا سربراہ آ رہا ہے تو جس سڑک سے اس نے گزرنا ہوتا ہے نا وہاں پولیس آ جاتی ہے رینجر آ گئی اس نے بڑی ٹریفک بند کر دی رک جاؤ گئی جب این حکمران کے گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ساری ٹریفک جام ہو گئی سیکل والے رک جاؤ سکوٹر والے رک جاؤ پیدر رک جاؤ کاروں والے ٹریفک کا نظام جام کر دو جو جہاں ہے وہاں ٹھہر جائے حکمران گزر رہے ہیں فلا ملک کا سربراہ گزر رہا ہے میراج والی رات میں جب اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو رب نے کہا ہو فرشتو میرا نبی آ رہا ہے کائنات کا نظام جام کر دو روک تو کائنات کے نظام کو میرا نبی آ رہا ہے کمڑی جتنی ہلی تھی جام ہو گئی پانی جتنا بہا تھا جام ہو گئی جب میرے نبی سیر کر کے واپس آ گئے اللہ نے فرمایا نظام چلا دو کنڈی ہلنے لگی پانی بہنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلن نظام کیا کر دیا جام کر دیا کہ میرا نبی آ میرا نبی اس دنیا میں بھی سب سے جو خوبیاں سارے نبیوں میں رکھی وہ ساری خوبیاں اور کمال اللہ نے میرے نبی کی ذات میں جمع کر دی ہے سبحان اللہ ہے تو جواب اللہ جب پہلے نبیوں سے بات کرتا تھا نا بات کرنی ہوتی تھی اللہ نے کسی نبی سے تو اللہ اس نبی کا نام لیتا تھا اے 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 آدم تو بھی تیری بی بی بھی جنب میں جلے جاؤ اے اے نوح اے نوح اے نوح تیرا بیٹا تیری آل میں ہیں اے اے نوح اس لیے کہ اس کے امال اچھے ہیں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں سمجھدار طبقہ بیٹھا ہے حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق آ جا رہا ہے انہو لئیس من آلک یہ تیرا بیٹا تیری آل اللہ اکبر پیغمبر کی بیوی کی کوک سے جنم لینے والا پیغمبر کی گود میں کھیلنے والا پیغمبر کے گھر میں پلنے والا رب کہتا ہے یہ تیری آل نہیں ہے کیوں انہو عمل غیر صالح اس لیے کہ اس کے عمل اچھے یہ جو تم کہتے ہو سید کی سین کو سلام ہے اے آل رسول آل رسول ہوئے تے شراب پیوے آل رسول ہوئے تے بھنگ رگڑے آل رسول ہوئے تے بے نماز ہوئے آل رسول ہوئے تے داڑی چت ہوئے قرآن کہتا ہے نبی کا بیتوں اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو وہ نبی کی آل نہیں ہے نبی کی آل میں وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں جو صحیح مانوں میں مومن ہیں جو صحیح مانوں میں حضرت علی کا پیروکار ہے حضرت علی کے چیرے پہ داڑی تھی کے کوئی نہ حضرت حسین کے چیرے پہ داڑی تھی کے کوئی نہ نماز پڑھتے تھے کے نہیں پڑھتے تھے مسجدیں بنائیں کے نہیں قرآن کے حافظ تھے یا نہیں اللہ حضرت نو کا نام لے رہے یا نو ہو انہو لیس منہ لکھ یا ابراہیم ہو قد صدقتر رویا اے ابراہیم تُو نے اپنا خواب سجا کر لکھایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا تھوڑا سا مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں فضیلت تو میں نے بڑی بیان کیے لگے زمن میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو پڑھے لکھے طبقے کو دعوت بیتا ہوں کہ وہ میری بات کو غور سے سنیں یہ اللہ حضرت زکریہ کو کب کہہ رہے ہیں اے زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا ہم تجھے بیتا دیں گے جس کا نام بھی ہم عرش سے رکھ کے دیں گے کب کہہ رہے ہیں جب حضرت زکریہ رب سے بیتا مانگ رہے ہیں کسے مانگ رہے ہیں عمر کتنی ہے ایک سو بیس سال کتنی بی بی کی عمر ننانوے سال اُتُو بی بی باچ باچ عورت تو جوان بھی ہو تو اولاد نہیں جن دی ننانوے سال دی تا کونج نہیں جن دی تے اُتُو باچ ایک عمر ننانوے سال وہ اولاد کی عمر نہیں ہے پھر اوپر سے باچ اور پیغمبر کی عمر کتنی ہے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی یہ خزانے نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہیں عرش والے کے اختیار ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو قرآن سولمہ پارہ سورت مریم اور سورت مریم کا پہلا رکو جائیے گا جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں پڑا ہو اسے اٹھائیے سولمہ پارہ سورت مریم اور سورت مریم کا پہلا رکو پھر سورت عالم ران پڑھئے گا حضرت زکریہ ایک بچی کی پرورش کرتے ہیں جس کا نام ہے مریم اسے ایک کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں وہاں کوئی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا مریم کے کمرے میں حضرت زکریہ آئے دروازہ کھولا ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھا ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے ذہن میں رکھنا ہے ذرا یہ یہ اندر داخل ہوئے لکھا دیکھا سامنے میز پر مریم کے سامنے بے موسمے پھل پڑے سرتیوں کے گرمیوں میں گرمیوں والے حران ہوئے کہتے ہیں انہ لکھ حاضر انہ مکانیاں بنائے تو مانا یوں کرے گے ایک کسی منڈیچ نہیں لبدے تیرے کول کینیاں آئے اور اگر انہ زمانیاں بنائے تو مانا کریں گے انہ پھلان کا زمانہ کوئی نہیں موسم کوئی نہیں تیرے کول کینیاں آئے آگے سے بچی کہتی ہے ہوا من ہند اللہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پاپند نہیں گرمیوں والے سردیوں میں دے دیئے حضرت زکریہ کے دل پہ چوٹ لگی پتر لینڈا موسم تیر میرا بھی کوئی نہیں ایک سو بیس سال میری عمر ہو گئی ہے بیوی کی عمر نینانوے سال ہے اوپر سے وہ بانج ہے میری ہدیوں کی رس ختم ہو گئی ہے سر کے بار سفید ہو گئے قومتیں افتاقتیں ہمتیں مفقود ہو گئی ہیں آساب کمزور ہو گئے لیکن قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر نے قدم آگے نہیں اٹھایا گنا لکا گنا لکا اسی قدم پہ کھڑے ہو کے دعا زکریہ ربہو پکارا زکریہ نے کس کو تو بیٹے کے لئے کس کو پکارنا چاہیے حضرت زکریہ کے بھی بڑے تھے حضرت موسیٰ حضرت زکریہ کے بھی بڑے تھے حضرت ابراہیم حضرت زکریہ کی بھی بڑے تھے حضرت اسماعیل حضرت زکریہ کے بھی بڑے تھے حضرت یوسف حضرت آدم حضرت نو لیکن پیغمبر نے کسی کو آواز نہیں لگائی اولاد کے لئے آواز لگائی تو کس کے سامنے لگائی خنالک دعا زکریہ ربہو کیسے پکارا ربہ انی وہنالعظم منی وشتال الرسو شیبہ میرے اللہ میرے یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرے سرد وال بھی چٹے ہو گئے میں کوئی پنجابی تھا تھوڑا جہچس کم ہی دنوں تے انجھ نہ ہوئے بھے کسی ہی سامنے سمجھ نہ آگے سب کو سمجھ آرہی یہ سراد والے دوست دیوں ہیں انہوں ہی سمجھ آرہی ماشاءاللہ کی ماشاءاللہ مولان میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں رس مک گئی طاقت ختم ہو گئی سرد عباس چٹی ہو گئے مولا میں مکی پر تیری رحمت نہیں مکی مولا اگر گرمیوں کے پھل اس بچی کو سردیوں میں دے دیئے جوانی علا پتر میں نے بھی بڑھا پہی جائے کس کو پکارا بیٹا کس سے مانگا تو اولاد کے لیے کس کو کہنا چاہیے یاہبو لیمی شاو اناسا قرآن ہے قرآن یاہبو لیمی شاو اناسا ویہبو لیمی شاو الزکور او یزویجہم ذکرانوں و اناسا ویجع المی شاو اقیمہ جسے چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں جیسے حضرت لوت اور جسے چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم اور جس کو چاہتا ہوں لڑکے لڑکیاں ملا کے دیتا ہوں جیسے آمنہ کا لال ویجع المی شاو اقیمہ اور جس کو چاہتا ہوں اس کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور جس کے دروازے میں بند کر دوں دنیا کی کوئی طاقت ان دروازوں کو نہیں کھو چاہتا ہے یہ قرآن ہے قصے کہانیاں چھٹو کہ خدا دا نا جے قرآن علی پاسے جڑو عقیدہ اس کے مطابق بناو جو قرآن کا عقیدہ ہے اولاد کے لیے ککارنا ہے تو کس کو ککارنا ہے اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں یا زکریہ پھر کیسی سنی یا زکریہ انہ نبشرکا بے غلام نسمہو یہیہ ہے تمہیں جواب کی کہوں جملہ میرے پیغمبر ختم گئی جتنی چادہ رہی ہے اس نے مطابق مانگے آئی جتنا دامن ہے اس کے مطابق مانگا ہے تو نے اپنے ذرف کے مطابق مانگا ہے میں نے اپنی رحمتوں کے مطابق دینا ہے میں بیٹا بھی دوں گا آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پر نبوت کا قاتل بھی پہنا دوں رب مانگے سے زیادہ دیتا ہے جس کا دروازہ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں پھرتے رہتے ہو وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے بندہ مانگتا کم ہے وہ دیتا اس پر میں مثالیں بیش کرنے لگ جاؤں تو اسی میں ہی رہ جاؤں ایک منٹ کے لیے تصور کرو ایک منٹ کے لیے بندے دی عمر ایک سو وی سال ہوئے ہڈیاں جرا سمک گئی ہوئے طاقت ختم ہو گئی ہوئے بیوی دی عمر ننانوے سال ہوئے اتو بانجھو بے اس موقع تے رب باکھے تین پتر دیانگے حضرت زکریہ کی خوشی کی کیا انتہا ہوئی ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو خدا بھی قسمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا ایک سو بیس سال کا دورہ پیغمبر جب اللہ نے کہا گا تجھے بیٹا دیں گے تو خوشی کی انتہا اس میں حضرت زکریہ اپنے رب سے کہتے ہیں اَنَّا يَكُونَ لِي غُلَامُ اَنَّا يَكُونَ لِي غُلَامُ مولا پتر کینیے کون کہہ رہا ہے زور سے بولو زور سے بولو کون کہہ رہا ہے مولا پتر کینیے تاجب ہوا نا بی بی بانجے میری ہڈیا جرس کوئی نہیں قوتِ تاستے کوئی نہیں مولا پتر کینیے کالا قذالک اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح تو جہاں اردو میں اسی طرح کا لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ جس طرح بھی ہوتا ہے جس طرح وہ ہوا اس طرح یہ ہوگا اللہ نے کیا کہا اسی طرح اسی طرح میری طرح تو جو کرنی ہے اسی طرح کیا مطلب تجھے بھی تو بنایا تھا تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا مزہ ہی آگیا علمار طلباتوں بہت لطف لیں گے وہ تو پہلے لفظ میں ہی سمجھ جائیں گے عوام کو میں مینہ کر کے سمجھاؤں گا تو عوام بھی انشاءاللہ بڑا لطف لیں گے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کالا قذالک یہ کذالک کا جو کاف ہے نا یہ کاف ہے لے بیانر کمال لے بیانر کمال کمال ہے تُسی سمجھ گیا ہو یہ بھی توڑی کمال ہے یہ کاف ہے لے بیانر کمال میں نہ کریں گے یوں ہی اب کیا میں نہ اسی طرح ہم نے نہیں مینہ کرنا کذالک کا بلکہ اب میں نہ کیا کرنا ہے یوں ہی کیا مطلب آپ ذرا میری طرف توجہ رکھنی ہے کاف لے بیانر کمال کا کیا مطلب ہے حضرت زکریہ کہتے ہیں مولا پتر کنیے میں جوانی چلانگا مولا پتر کنیے میں دوسری شادی کرانگا مولا پتر کنیے میری طاقتیں لوٹیں گی اللہ نے فرمایا کذالک تیری عمر اکسو بی سال ہو بے حدینہ دی رس مک کئی ہو بے بیوی تیری بانج ہو بے عمر اس تین نانوے سال ہو بے پھر اسا پتر دے بیئے ایو تا سادھا کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے حضرت زکریہ کہتے ہیں حضرت زکریہ کہتے ہیں مولا یہ لے پتر آنہ لہو بے کوئی نشانی تا تا سو میں نے بھی پتہ لگے بے پتر آنہ لہو مولا کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے گھر میں بیٹا ہوں نے اور رب سے نشانیاں پوچھ رہا ہے کوئی نشانی دس یوں عالم الغیب ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی نشانیاں نہیں پوچھا کریں قرآن پڑھو خدا کے لئے قرآن کے قریب آؤ قرآن کیا سمجھانا جاتا ہے مولا کوئی نشانی دس کہہ لے پتر آنہ لہو بے میں نے بھی پتہ لگے بے پتر آنہ لہا اللہ نے بھی نشانی بڑی عجیب دسی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس سے تین دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے تو میرا نام لے گا ذکر کرے گا تسبیحات تکبیرات تحلیلات تسبیحات تحمیدات سب کرے گا لیکن کوئی دنیا کی بات نہیں تیری زبان بند کر دیں گے اللہ نے نشانی بھی ایسی رکھی یہ نشانی رکھ کے لوگوں کو بتایا ہوئے لوگوں میرے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی اپنی زبان بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی میں چاہوں تو بولنے دوں میں نہ چاہوں تو وہ بول بھی نہیں سکتے قدرتوں والا اختیار والا ملک والا ملک والا صرف کون ہے اب واپس بلٹ آئیے میں آپ کو بس یہ مسئلہ میں نے سمجھانا تھا تھوڑا سا اللہ کرے کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ اولاد دینے والا اولاد دینے والا اللہ ہے تو اولاد کے لئے پکار بھی کس کی ہونی جائیے؟ ہر نبی کو نام لے کے بلایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا یا يَحْيَا خُزِلْ كِتَابَ بِكُوَا وَمَا تِلْكَ بِيْمِينِكَ يَا مُوسَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِي سَبْنَ مَرْيَمْ ہر نبی سے جب اللہ بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے؟ اس نبی کا اے آدم اے نُوح اے ابراہیم اے زکریہ اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یحیٰ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لان کی تو پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا نہیں بلایا نام لے کے نہیں بلایا بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداوں کا ذکر کرتا ہے جس طرح دوست اپنے پیارے کی اداوں کا ذکر کرتا ہے رب نے میں انہا آدامہ تا ذکر کی تا میرا نبی کمبل تان کے سومن لگ گا اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزملو کمبل اوڑنے والے میرے پیغمبر یہ چادر اوڑ کے سونے لگے اس نے کہا یا ایوہ المدسروں چادر اوڑ کے سونے والے میرے پیغمبر یا ایوہ النبیوں یا ایوہ الرسولوں یاسی تاہا کسی جگہ پہ بھی میرے نبی کو رب نے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں گنا لکب کے ساتھ گلایا بیار کے ساتھ گلایا ماں ہے نا ماں تو ماں کو جب بیٹے پہ بہت پیار آ جائے بہت پیار آ جائے محبت کا سمندر تھٹھے مارے اندر تو ماں کی جو مامت ہے ماں جیسی میٹھی چیز دنیا میں کوئی نہیں کوئی نہیں کسی نے سچ کہا ہے ماں آ ڈھنڈیاں چھاما ماں آ ڈھنڈیاں چھاما آ کھو کدھن تائیں جدھن تائیں بیوی ناوے جدھن او کرما لی آ جائے او کہ لیے گھر لگ لے ماں مو چھوڑ پھر تھنڈی چھاؤں کس کی ہوتی ہے بیوی کی اتنا نہیں کہتا اسے میری پچیس سال عمر ہو گئی ہے میرا بچپن میرا لڑکپن میری جمانی میرا اپا خانہ صاف کرتی تھی پشاکت ہوتی تھی میں کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو ساری ساری رات مجھ پہ جاگ کے گزارتی تھی میں کبھی پشاکت کر دیتا تھا تو مجھے سوکھی جگہ پہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی کبھی میرا باپ مر گیا میں یتیم ہو گیا تو لوگوں کے برطن مانج مانج کے مجھے روٹی کھلا دی تھی اور تو کل آئیے تو مطالبہ رکھ چڑے بے مانو چھڑ دے پہلے پجیس سال تو ہی میری خدمت کرنا پھر تو مطالبہ کر دیا سوڑی لگ دی ماں عرفان صدیقی صاحب آج کا جنگ میں کالم لکھ رہے ہیں پہلے نوائے وقت میں لکھا کرتے تھی عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ہمارے پڑوس میں کسی چلسی آدمی نے ماں کو چھوڑیاں مار لی ماں بھی ہوش ہو گئی اٹھا کے اسپتال لے گئے جب اسے ہوش آیا افاقہ ہوا درمیان میں پھر مر گئی وہ آباد میں درمیان میں اسے کچھ ہوش آیا تو پولس اس کا بیان لینے کے لیے آئی تو اس نے پولس کو بیان دیا میں نے یہ چھوڑیاں اپنے آپ کو خود ماری ہیں مجھے کسی نے چھوڑیاں دی خدا دی قسمِ ماں تو سوا کوئی بھی نہیں آخصہ جس بیٹے نے چھوڑیاں ماری اس کے لیے بھی اس کی مامتہ دیکھو بھے میرے مرنے کے بعد بھی میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی ہے ماں کو جب پیار آتا ہے بیٹے پر محبت جوش مارا اندر تو پھر بیٹے کا نام نہیں لیتی جب بلانا ہو نا نام نہیں لیتی اسلام اکبر اکرم اشرف عبداللہ اسے مجبور کرتی ہے وہ محبت پیار وہ کہتی ہے او میرا چان او میرا چان او میرا لادلہ او میرا پیارہ او میرا تارہ او میرا دولہ او میرا لادلہ یہ توانوی ماما کچھ آ دیانتے بولو او میرا تھمن او میرا لادلہ توانو کسی نے ماما کچھ نہیں آ دی او میرا مکھان کہتی ہے نا یہ ماں سے کون کلوارہ ہے وہ اندر کی محبت ہے پیار ہے شفقت ہے محبت ہے نام نہیں لیتی اوی اسلام اوی اشرف اوی اکرم او میرا چان او میرا دولہ او میرا تارہ او میرا مکھان او میرا لادلہ او میرا پیارہ رب کو بھی جب پیار آیا نا میرے نبی پر تو رب نے بھی پھر میرے نبی کا نام نہیں لیا رب نے فرمایا او میرے مزمل او میرے مدسر او میرے یاسین او میرے تاہا او میرے شاہد او میرے مبشر او میرے نظیر او میرے دائی او میرا سراج منیر انہا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نظیرن و دائین الاللہ بھیزن ہی و سراج منیر نئی نام لے کے بلایا دیکھو ایک بات بتاؤ جتنے یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہو ایک بات بتاؤ چھوٹے لوگ بڑوں کا نام نہیں لیتے بیٹا جب باپ کو بلاتا ہے نام لے کے بلاتا ہے شاگرد استاد کو بلاتا ہے نام لے کے بلاتا ہے مرید اپنے پیر صاحب کو بلاتا ہے نام لے کے بلاتا ہے اور اگر بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائی اے فتوہ میں نہیں لانا دوسری لانا لاؤ جیڑا فتوہ لان دیو لاؤ جو بیٹا اپنے باپ کو باپ کا نام ہے حنیف پتہ پچھواتا ہوئے حنیف اببا جی نہیں کہتا اببو جان نہیں کہتا نام لے کے بلاتا ہے شاگرد استاد کو نام لے کے بلاتا ہے مرید مرشد کو نام لے کے بلاتا ہے لاؤ فتوہ اور شلائیہو بتمیز جاہل اجاد جو مرضی کہلو بتمیزی ہے چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے لیکن جو بڑے ہوتی ہیں بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں جو بڑے ہوتی ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں باپ بیٹوں کو کس طرح بلاتا ہے نام لے کے باپ کس طرح بلاتا ہے تمہیں استاد کس طرح بلاتا ہے چچا کس طرح بلاتا ہے ماں کس طرح بلاتی ہے نام لے کے بڑے آدمی اگر چھوٹوں کو نام لے کے بلالیں کوئی بیعت بھی نہیں کوئی گستاخی نہیں بڑا جو ہوا چھوٹوں کو نام لے کے بلایا آئے لوگو میرا نبی چودہ طبقوں کا امام ہے میرا نبی سب سے بڑا ہے میرا نبی سب سے اونچا ہے میرا نبی سب سے بہتر ہے میرا نبی سب سے بالا قدر ہے لیکن رب سے تو وہ تو اللہ اکبر ہے اللہ کبیر ہے المتعال ہے سل جلال والاکرام ہے وہ تو بڑا ہے اگر رب جو بڑا ہے وہ میرے نبی کو نام لے کے بلا بھی لے نام لے کے بلا بھی لے تو کوئی بھی عدمی نہیں بڑا جو ہوا لیکن اللہ نے امت کو اپنے نبی کا احترام سمجھایا اوہے لوگوں اپنے نبی کا احترام اور عدم سبجھو میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی تمہارے نبی کو کہیں نام لے کے نہیں بلا ہے یا محمد اے محمد یہ بھی کوئی انداز ہے آپ نے نہیں یہ انداز اپنا ہے قرآن میں البتہ نہیں ازمائیا ہے قیامت کے دن اس جگہ پہ ازمائیں گے اور وہ بھی پیار میں کہیں گے وہ بھی بے تکلفی میں آکے اللہ کہیں گے وہ بھی ذکر کروں گے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی میرا نبی سب سے حال ہے کل قیامت کے دن بھی میرا نبی سب سے عالی ہوگا میدانِ معاشر لگا ہوا ہے پچاس ہزار سال کا دن نے سورت قریب ہے زمین تابے کی ہے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی پانی نہیں ہے لوگ پریشان ہیں حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا ہے اللہ ہر بندے کے دل میں ایک بات ڈالے گا میرے دل میں آپ کے دل میں ہر بندے کے دل میں اللہ ایک بات ڈالے گا کوئی شخصیت ڈھوٹو کوئی بندہ ڈھوٹو جڑا اللہ نالگال کرے حساب کتاب پچھے بھی شروع کرنے نہیں ذرا جلدی شروع کر دے ایس مسئیبت تو کا بچی ہے پنجہ ہزار سال دا دن سورج نیرے پانی کوئی نہیں سایا کوئی نہیں اے حوالات تھی زندگی جنت ایس بھی نہیں تیری مرضی جہنمیں سٹنائی تیری مرضی حساب کتاب تو شروع کر ہر بندے کے دل میں آئے گا پھر کس کو کہیں کون ہے تو ہر بندے کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گا وہ تمہارا بابا آدم نہیں ہے مسجودِ ملائکہ نصرِ انسانی کا پہلا فرق اس کو کہو نا ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پر کوئی قصہ کہانی نہیں ہے حدیث سنا رہا ہوں آپ اگل بچہ رہے مسجودِ ملائکہ ہیں خلقت بڑی تنگ ہے پچاس ہزار سال کا دن میں اللہ سے کہیں حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے ذرا جلدی شروع کریں حضرت آدم نے جواب میں کہا لستو لہا لستو لہا کہو ذرا یہ میں آپ سے اس لئے کروا رہا ہوں میں نے جب آخر میں پہنچنا ہے نا تو بڑا مزہ آنا ہے انشاءاللہ جن جن کو نبی باق سے محبت ہے ان کو بڑا لطف آئے گا لستو لہا لستو لہا میرا یہ منصب نہیں میری یہ پوزیشن نہیں میری یہ جرت نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے اتنی بار کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے کیوں حضرت آدم کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں آگے سے اللہ کہیں ہاں شروع کرتے ہیں دوسروں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں ذرا آپ بتائیں نا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا آپ کیوں گئے نابی نا اے تو نوحن کس کے پاس جاؤ خلقت حضرت نوح کے دروازے پر آپ نے اللہ کے نام اور توحید کے لیے ساڑھے نو صدیان مار کھائی اللہ سے اتنی بات کرنی ہے حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے جلدی شروع کر دے آپ کہیں وہ کہیں گے لستو لہا کہو لستو لہا میرا یہ منصب نہیں میری یہ پوزیشن نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں اگم اللہ آنکھے ہاں شروع کر لینے باقی آدھا تے بعد جو اکھتے ہیں ذرا تُساں دے سونا میں جو تُوہاں ناکھے آئی بھئی اپنے مشرق پتر دے حق کے جزبان نہیں کھولنی تُساں کیوں کھولی نابعینا اے تُو ابراہیم کس کے پاس جاؤ وہ کوئی سمجھ رہے ہو کوئی نہیں سمجھ رہے ہو کہ صرف لذت میں رہ گیا ہو کیا سمجھے ہو قدی یار گھونگٹ پا کے بھی لچڑ دیتا کرو تُساں ہی آدھے ہو کھول کئی بندہ نچے وہ سمجھے ہو کچھ رہو کیا سمجھے ہو یہ غلط ہے غلط تمہیں پڑھایا گیا ہے تُساں بڑیاں اُچیاں ہستیاں دا لڑ پھڑے ہویا اے تون قیامت علی دیارے چھڑا کے لے جان گئے یہ تمہیں غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں یہاں چھڑانا نہیں جی چھڑانا نہیں صرف کتنی بات کہلی ہے اتنی بات کہنے کی بھی جرت نہ حضرت آدم میں نہ حضرت نوح میں نہ حضرت ابراہیم میں نہ حضرت اسماعیل میں نہ حضرت موسیٰ میں نہ حضرت عیسیٰ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کرسے تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی چھوڑ دو ان باتوں کو میں تمہیں شفاعت کا مفہوم آج سمجھاتا ہوں اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آجائے اللہ کرے حضرت عیسیٰ کے پاس جب نوح پہنچیں گے آپ بات کریں حضرت عیسیٰ کہیں گے لستو لہو کہو میرا یہ مرض اب نہیں میری یہ پوزیشن نہیں اے تو محمدہ جاؤ محمد یا ربی کے دروازے پر ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پر اب خلقت کے دل میں ایک بات آ رہی ہے پہلے ایک نبی کہتا تھا وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ تجنہ قول ہون جا رہے ہیں انہ تو بات تا نبی بھی کوئی نہیں ان کے بعد تو نبی بھی کوئی نہیں تو خلقت کہے گی آپ پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ امام الانبیاء ہیں آپ کی اگلی پچھلی لگزشیں بھی رب نے معاف کر دیئے قرآن میں معاف کر دیئے معافی کا اعلان کر دیا ہے اللہ سے کہیں حساب کتاب بات میں بھی شروع کرنا ہے ذرا جلدی شروع کریں خلقت کیا میرے نبی کو کہے گی میرا نبی کہے گا آنا لہا آنا لہا ہر نبی کیا کہتا تھا لستو لہا لستو لہا میرے نبی نے کہا آنا لہا یہ تو منصب میرا ہے یہ پوزیشن میری ہے تُسی کتے پھرتے رہو میں بات کرتا ہوں میرے نبی مقامِ محمود پہ آئے یہ سب حدیث کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں نبیِ پاک نے خود ان کیس کو بیان کیا میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکنوں گا اور سر سجدے میں رکھ دوں گا سات دن کتنے دن سات دن سر سجدے میں حمدیں ہو رہی ہیں سنائے ہو رہی ہیں تعریفیں ہو رہی ہیں کمالات کا ذکر ہو رہا ہے میرے نبیِ پاک نے فرمایا جو حمدیں اور سنائیں اس دن میں نے رب کی کرنی ہے مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں حمدیں کرتا چلا جائے گا میں حمدیں کرتا چلا جائے گا آنسو بہ رہے ہیں داری ممارک تنگ تر ہو گئی ہے زمین بھیگ گئی ہے حمدیں سنائیں تحمیداتیں تسبیحاتیں تعلیلاتیں کتنے دن روزے بولو مسئلہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں یہاں کے لئے میں جو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے دردے دن سے سمجھانا چاہتا ہوں میں کوئی غلط بات کوئی قصے کہانے کی بات نہیں کرنا چاہتا میں شفاعت کا مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کتنے دن ہو گئے آئے کس لیے تھے شفاعت کرنے آئے کس لیے تھے ساری خلقت کی شفاعت کرنے کہ مولا حساب کتاب شروع کر سات دن ہو گئے کس کام کے لیے آئے تھے وہ بات زبان پہ نہیں آئی حمدیں آئیں سنائیں آئیں تسبیحات آئیں ذکر آیا آسو آئے لڑی بھی گئی لیکن جو کہنے آئے تھے جو جملے کہنے آئے تھے جو بات کہنے آئے تھے وہ جملے زبان پہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ ان جملوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں آئی شفاعت تو ہونی ہے ضرور ہونی ہے لیکن شفاعت تب ہونی ہے جب اجازت کس نے دینی ہے یہ نہیں ہے کیڑا بندہ جڑی گال شروع کر دے نہ وہ دربار ایسا دربار نہیں ہے لا يتقلمون لا يتقلمون لا يتقلمون کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ من آزنا لہ الرحمن مگر وہی کلام کرے گا جس کو اجازت دے گا کون شفاعت ہونی ہے معصوم بچوں نے کرنی ہے شفاعت ہونی ہے حافظ قرآن نے کرنی ہے شفاعت ہونی ہے شہدانیں کرنی ہے شفاعت ہونی ہے علماء نے کرنی ہے جی انہوں مولویانا بڑا کے رکھی کرو انہوں نے بھی شفاعت کرنی ہے انبیاء نے بھی شفاعت کرنی ہے سب سے بڑی شفاعت کرنی ہے آمنہ کے لال میں جس کا نام ہے شفاعت قبرہ ساری خلقت کی شفاعت وچے ہندو وچے سرک وچے یہودی وچے عیسائی وچے ابو جال وچے فیرون حامان شداد قارون وچے دنمارک دیو کتے جنہ میرے نبی دے خاکے بڑھائے بیر غیرات وچے ہے میرا نبی سب کے لیے زبان کھولے گا رحمت للعالمین جو ہوا رحمت للعالمین جو ہوا لیکن شفاعت کب ہونی ہے دور سے بولو مسئلہ یاد رکھ لو شفاعت کا خدا کے لیے پلے باندھ لو شفاعت ہونی ہے برحق ہے لیکن شفاعت کب ہوگی جب اجازت کون دے گا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں میرے یادت ہے کہ میں دلیل اس آیت کو بناتا ہوں جو لوگوں کو یاد ہو او ذرا جلدی لوگوں نے ذہن چاندی ہے لوگوں نے یاد ہوں دیئے نا میں ہم ایسی ایسے دلیل لینے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے ساری لوگوں من یقین ہے بھے سو فیصد نے یاد ہوئی تے تسیوں آیت کوئی سواب واسطے یاد نہیں کیتی ہوئی تو سیرس واسطے یاد کیتی ہوئی بندہ پڑھ کے سو میں تے جن نیڑے نہیں آن دے سمجھ گیا وہ آیت کون سی ہے آیت کرسی میرے نبی نے فرمایا قرآن کے ہر حرف پہ دس نیکیاں علیف لامیم تیس نیکیاں تو چلیے آیت کرسی پڑھیں مفت میں ہر حرف پہ دس نیکیاں ملے گی نیکیاں کمائیں گے پڑھیں میرے ساتھ ساتھ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تاخذہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارس منزللہ دی منزللہ دی یشفو اندہو اللہ بی ازنی ہی اس نواکتے نے ایک دونی دونی تھے دو دونی چار نہ چونکہ جناچے نہ آگرچے مگرچے اس دا اے مہنات اس دا اے مفون منزللہ دی منزللہ دی یشفو اندہو منزللہ دی کرو میں لے منزللہ دی کرو میں لے اے اے دار میرم کون نہیں کون ہے اے 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 کون نہیں جی من خدا دی قسمے لکھا منہ نالو زیادہ وزنی من من اے 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 کون نہیں کون ہے دسائیں کڑھا کون ہے ڈی آئی ای کاس ٹیبل پہ ناراض ہو گیا کاس ٹیبل نے حدود سے تجاوز کیا تو ڈی آئی جی اس کو کہتا ہے تو کون ہے تیری جرت انیسوے گریٹ کا فیصر چپڑاسی پہ ناراض ہو گیا چپڑاسی نے حدود سے تجاوز کیا تو وہ انیسوے گریٹ کا بندہ اس کو کہتا ہے تو کون ہے اے اے کون ہے جی منزللہ دی کون ہے کس کی جرت ہے کون ہے کس کی جرت ہے یشفاؤ جو شفاعت کرے اندہو اس کے سامنے اللہ بے ازن ہی مگر اس کی بولو بولو اے میں بے جیسنو نپیادے چھڑا آگے جلتوں جنت جلتوں جنت جلتوں جنت جلتوں جنت نا شفاعت تب ہوگی جب اجازت کون دے گا میرے نبی سات دن سرسائدے میں رکھ کے مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا ہوا کہ نہیں ہوا کہنے کے آئے تھے وہ جملے زبان پہ نہیں آئے نہیں آئے حمدیں آئیں سنائیں آئیں آنسو آئے داری مبارک بھی گئی سات دنوں کے بعد میرے رب نے دست شفقت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا عرفہ را سکا یا محمد اے ہوا محبتی ہیں کہ اللہ نے قرآن عدد دی کہ اللہ عرفہ را سکا یا محمد ما یبکی یا محمد ما یبکی یا محمد ما یبکی یا محمد خدا دی قسمیں اے جڑا پچھنے ما یبکی یا محمد اے جڑا عربی پچھنے اللہ دی قسمیں اردوج لفظ ہی کوئی لفظ ہی کوئی نہیں جڑا اس محبت نو ادا کرے اس پیار نو ادا کرے اس شفقت نو ادا کرے اس تعلق نو ادا کرے جڑا انہ لفظہ دی اندر چھپے ہو جائے ما یبکی کا حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے ما یبکی یا محمد شالہ قدینا رومے میرا سونا پیغمبر شالہ قدینا رومے میرا سونا پیغمبر کیوں روم اس مطلب ہے کہ نبی پاک کیا کر رہے تھے رو رہے تھے ارفار آسک یا محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر ما یبکی کا یا محمد شالہ قدینا رومے میرا سونا کیوں رونا سر تو کول تسمہ وشفا تشفا میرے پیغمبر تو مانتا چلا جاؤ میں دیریاں چھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا اب کیا مل گئی شاواش شاواش اب کیا مل گئی اللہ نے اجازت دے دی وشفا شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی کل کہیے آپ کا کہا سنا جائے گا سل تو تا میرے پیغمبر مانگ تجھے عطا کیا جائے مولا خلقت بڑی تنگے حساب کتاب پچھے بھی شروع کر نہیں ذرا پہلے شروع کر دے اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر اس کو کہتے ہیں شفاعت قبرا یہ صرف اپنی امت کے لئے نہیں ہوگی ساری خلقت کے لئے اس کے بعد میرے نبی اپنی امت کے پناہ گاروں کے لئے پھر شفاعت کریں گے اس کو کہتے ہیں شفاعت سورا میرے نبی نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں کرنی بولو 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 میرے نبی نے کتنی سغرا قبرا ساری خلقت کے لئے اور سغرا صرف اپنی امت کے گناہگاروں کے لیکن صرف موہدوں کے مشرق کے لئے میرے نبی نے شفاعت نہیں کرنی غیر اللہ کے قجاری کے لئے میرے نبی نے شفاعت نہیں کرنی اگلا جملہ ذرا سنو جن کو نبی پاک سے پیار ہے گوھر اس میں کافر ہیں یہودی ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں مجوسی ہیں دیری ہیں ابو جال ہے حطبہ شہبہ میرے نبی کے مخالف ہیں گالیاں دینے والے قستاشیاں کرنے والے سارے کھڑی ہیں خلقت کو پتا چلا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی اور اللہ حساب کتاب کے لئے آگئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے ساری کائنات بیدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیز گانے لگے گی ساری خلقت کہے گی واہ محمد واہ تیرا جواب بھی کوئی نہیں واہ محمد واہ تیری مثال بھی کوئی نہیں ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا آپ بھی تھے نا جس نے کہا آنالہ آنالہ میرا منصب ہے پھر آپ نے شفاعت کی تو آپ کی بات مانی گئی دنیا میں بھی میرا نبی سب سے آلہ کل قیامت کے دن بھی میرا نبی سب سے آلہ اور پھر جنت میں بغیر دلیل کے نا جنت میں ایک منزل ہے منزل اس کا نام ہے وسیلہ اس منزل کا کیا نام وسیلہ وہ جنت میں سب سے اونکی منزل ہے سب اس سے نیچے ہے وسیلہ کا مین عربی میں آتا ہے قرب الوسیلہ التقرب بالیمان و بالعامال السالح التقرب اللہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ ہے اچھے عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کو وسیلہ کہتے ہیں اس منزل کا نام بھی کیا ہے وسیلہ تو وسیلہ کا کیا مین ہوتا ہے قرب اس کو وسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جگہ اللہ کے عرش کے قریب اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے نیچے وہ جگہ ہے جنت میں جس کا نام کیا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے صرف ایک بندے کو دینی ہے وہ الوسیلہ والا مقام اللہ نے صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے اور مجھے وہ سب سے اونجا مقام مجھے ملے گا اوئے میری امت کے لوگوں ہر آزان کے بار تم میرے لئے دعا کیا کرو اللہ 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 میں کون اور میری دعا کیا آپ کون اور آپ کی دعا کیا فرمایا ہر آزان کے بار میرے لئے دعا کیا کرو اللہ رب حاضر دعوت تھا آد محمد ان الوسیل تھا مولا وہ جو وسیلے والی جگہ ہے تیرے عرش کے قریب ہے ساری جنت سے اونچی ہے مولا وہ ہمارے نبی کو دینا مولا وہ ہمارے نبی کو دینا نبی پاک نے فرمایا میرے جس امت ہی نے ہر آزان کے بعد میرے لئے یہ دعا مانگی میں اسے اپنے سات جنت میں لے کے جاؤ گا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے جو آزان کے بعد میرے لئے یہ دعا مانگتا ہے وہ جو مقام ہے الوسیلہ جنت میں سب سے اوچا عرش کے نیچے وہ کل قیامت کے دن اللہ نے میرے نبی کو عطا کرنے میرا نبی دنیا میں بھی سب سے عالی میرا نبی آخرت میں بھی سب سے عالی اور میرا نبی جنت میں بھی سب سے عالی اللہ تعالی من کی توفیق ادا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وعصحاب اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ